ابھی تو مشاورت جاری ہے ابھی تو پیپلز پارٹی نے اپنے پروپوزل بنایا ہے ابھی پاکستان بار کاؤنسل نے اپنا پروپوزل بنایا ہے ہماری کوئی اپنی رائے ابھی اس کو فائن ٹیون کر کے پھر کیابنٹ میں پیش کریں گے نا اس سے پہلے ہی ہم ان کو دے دیں کھوکر صاحب کو کسی بھی دن اجلاس بلانے کی آپ لوگ تیاریوں میں ہیں پچھلی بار جو کوشش اٹیمٹ کی گئی اس کے بعد یہی نظر آتا ہے ہم اس طرح ہزتی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی تھوڑی جلدی کر دی اس کا پھر نقصان بھی اٹھانا پڑا ہم نے لیکن اب ہم لارجت کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں تو کوئی ایسی دیکھیں تو یہ ابھی اسی کوٹ میں جا کے پری ایمٹ کر رہے ہیں جو چیز ابھی فائنلی نہیں ہوئی اس کے ساتھ وہ اس پر اوپر ڈیبیٹ کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں لیکن ہم صاحبوں کی خبریں جس قسم کی آ رہی ہیں انسار عباسی صاحب ایک طرف بتاتے کہ کس دن آپ لوگ یہ لانے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن جس دن بھی وہ آئے گا تو اس دن جو ہے کنسنسس ہوگا تو آئے گا چلے اب دیکھتے ہیں کہ کیسے کنسنسس ہوگا لیکن مندخیل صاحب بلاول صاحب نے جو بات کی جو دونوں فیصلوں کے حوالے سے آپ نے پہلے اپنی گفتگو میں ذکر کیا لیکن یہ جو دونوں عدالتی فیصلے ہیں کہتے ہیں کچھ جج سائبان سیاسی ایک میں کامران مرسا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی ایو آئی کا موقف جانتے ہیں پھر میں آپ کی طرف آؤں گی کامران صاحب بہت بہت شکریہ سار آپ کے وقت کے لیے مساوید آج مولانا صاحب نے میڈیا کے سامنے لے کے ہم منتظر بیٹھے ہوئے تھے لیکن حافظ عمدللہ صاحب کا بیان آ گیا اور وہ اس میں مسترد کرتے ہیں آئینی عدالت کو سو آج کیا آپ کی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے سوالے سے کیا بتا سکتے ہیں مولانا نے کہا کہ ہم اس کو اپنے طریقے سے جنب وقت شیئر کریں گے جو مساویدہ ہے ابھی تک جو جتنے جو انپوٹ دے سکتے تھے مولانا صاحب کو دیدی کچھ اس میں سے کلازز انہوں نے تبدیل کرنے کے لیے بھی کہا انہوں نے کہا کہ اس کو ریفائن کریں تو وہ ریفائن بھی کر رہے ہیں تو بس ایک آتن کی اور بات ہے باقی کی تیائی کے ساتھ کو گفش اپ ہوئی ہے سر آئینی عدالت کے حوالے سے اس میں آپ لوگوں کے موقف کے حوالے سے کچھ اگر آپ بتا سکیں کیونکہ حافظ عمداللہ صاحب نے تو وقلہ کو تحریک نکالنے کا کہہ دیا اس حوالے سے وقلہ کو تحریک نکالنے کی ضرورت نہیں آئے گی سر آپ یہ بھی بتائے گا کہ کچھ اس قسم کا تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ جی یو آئی کی طرف سے یہ جو بیانات ہیں بیٹر سویچ بیانات ہیں اگر انگریزی میں کہا جائے تو اس کے کوئی نیگوسیشن چل رہی ہے حکومت کے ساتھ جو باتچیت ہے اس کے حوالے سے ہے کچھ کیا مل جائے آپ لوگوں کو اس کے بدلے نہیں ہم نے بدلے میں کچھ نہیں لینا بدلے میں کیا لینا بدلے میں اللہ عزت دے دے بس یہ بدلے میں اتنی ہم مانگتے ہیں تو کامران صاحب اب پی ٹی آئے کے ساتھ جو مساویدہ کل بھی آپ نے ایک انٹریویو میں اس حوالے سے وضاحت کی لیکن جو بات تھی کہ کچھ چیزوں میں پی ٹی آئے بھی ایک مساویدہ دے گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گی وہ اب ہم سلسلہ ختم سمجھے انہوں نے نہیں بنایا ابھی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ڈاکومنٹ جنہا نہیں بنایا ایک مسیج جنہا وہ اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب نے مجھے بجوایا تھا تو دیکھتے ہیں ابھی مطلب کوئی چیزیں جنہا وہ مولانا کی موجودگی میں شیئر بھی کی گئی ہیں ان کے ساتھ دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے بات تو مگا مگا چونکہ چیزیں ہیں اب جنہا مزید ریفائن ہونے کی طرف جا رہی ہیں تو پھر کھوڑا سا ٹائم مزید تکے گا